بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلُّو عَلَيْهِ دِلْكِ عَطَاقِ رَئِيوں سے پڑھی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ دوستو بزرگو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے خالقِ کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکرِ خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف فرمائیں میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفلِ پاک کا اتمام کیا فقیر دعا گوئے اللہ تعالیٰ ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو کیے ہوئے چراغاں کو پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہے فقیر دعا گوئے اللہ تعالیٰ آپ کی فقیر کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت تا فرمائے ایک مرتبہ دل سے پڑیے سبحان اللہ پھر جاک کے پڑیے سبحان اللہ پھر پڑیے سبحان اللہ احباب دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی یاد کی نعمہ سے مالا مالک فرمائے غفلت نہ کیا کرو اپنے رب کو خوب یاد کیا کرو غفلت اچھی نہیں ہے تھوڑی سی تو زندگی ہے اس کے بعد ہم سب نے یہ جہان چھوڑ کے چلا جانا ہے کیا ہی خوب ہو کے سبحان اللہ ہم اس جہان سے جائیں تو مالا مال ہو کے جائیں سبحان اللہ مالا 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 اتنی اتنی نیکیاں ہوں کہ وہ نیکیاں گنی نہ جا سکیں اس دل کو نا اس دل کا خیال رکھا کرو یہ دل جو ہے نا یہ دیکھو نا میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے سب کے پاس ہے یہ جو دھاکہ دھاک کرتا ہے نا ہلتا رہتا ہے ہر وقت اس کو سنبھال کے رکھا کرو یہ بڑے کام کی چیز ہے یقین جانا ہے اس دل کو نا ہر اہرے ویرے نتو خیرے کو نا دیا کرو خام خامے پریشان ہوئے بیٹے ہوتے ہو کہ میں نے جناب اس کو دل دے دیا اس نے میرا دل روند کے رکھ دیا ہے توڑ دیا ہے میرے دل کو ارے بھائی بے قدروں کو دل دو گے اس نے تمہارے دل کے ساتھ یہی اشر کرنا ہے اگر آپ بینس کو ایک انڈا دے دیں جا کے گفٹ بینس کو دے رہے ہیں کیا ایک انڈا پیش کر رہے ہیں کہ یہ لے انڈا کھا لے کیا اشر کرے گی انڈے کا اگر آپ گولڈ کی انگوٹھی جا کے پیش کر دیں گولڈ کا کنگن جا کے پیش کر دیں ڈائمنڈ کا ہار اگر آپ بینس کو جا کر دے دیں تو اس نے آپ کے گفٹ کی کیا قدر کرنی ہے توڑ پھوڑ کے پھینک دینا ہے آپ کہیں گے کہ جناب بینس کو کوئی ڈائمنڈ کا ہار دے سکتا ہے گائے کو کوئی گولڈ کا ہار دے سکتا ہے گولڈ تو بڑا کسٹ لی ہے ڈائمنڈ تو بڑا قیمتی ہے تو بینس کو کیا پتا ہوئی اس کی قدر و اہمیت کا ارے بھائی تمہیں گولڈ کی قیمت ڈائمنڈ کی ویلیو کا پتا ہے تمہیں دل کی ویلیو کا کوئی پتا نہیں ہے اور دیتے بھی بے قدروں کو جا کے اور پھر جب وہ تمہارے دل کے ذات بینس اور گائے والا سلوک کرتے ہیں تو پھر بڑے پریشان ہوتے ہو کہتا ہے جی میرا دل توڑ دیا ہے آنسوب آتے ہو کبھی یہاں بیٹھ کے کبھی وہاں بیٹھ کے مت دو دل اس کو دو جس کو دل کی قدر ہو کیا کسی نے لکھا دل بدست آور کے حج اکبر است کہتا ہے دل کو قابو کر کے رکھیں اور اس کو دھک دھک کا آلہ سمجھنے والے اس کو پمپنگ کا آلہ سمجھنے والے کہتا ہے دل بدست آور کہ حج اکبر است اس دل کو قابو کر کے رکھیں سمجھال کے رکھیں زمانے کے اندر خلوتوں میں جلوتوں میں اسے قابو کر کے رکھیں کس لیے کہ یہ حج اکبر کے برابر ہے سبحان اللہ آج بھی چھوٹا آج نہیں حج اکبر است کہتا ہے از ہزار قابہ کے یک دل بے ترس کہتا ہے ہزار قابے ایک طرف اور دل مومن ایک طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی قیمتی چیز تھی اور اتنی قیمتی چیز اٹھا کے ہم نے اہرے ویرے کو دے دی کسی نے یہ دل جا کے دے دیا کس کو اس کو کسی نے جا کے دل دے دیا اس کو کسی نے جا کے دل دے دیا اس کو دولت کو کسی نے عزت کو کسی نے شہرت کو کسی نے میڈیا والوں کو دے دیا کسی نے دل فیس بک میں دے دیا کسی نے گوگل کے حوالے کر دیا عام چیز تھی کیا از ہزار کعبہ یک دل بہتر کہتا ہے کعبہ کعبہ بنگاہ خلیلِ حاضر کعبہ تو وہ ہے کہ جس کو حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا کہتا رہے نادان اور دل کی بے قدری کرنے والے ہر اہرے وہرے کے قدموں میں دل کو پھینکنے والے تو کیا جانے دل کیا ہے کعبہ بنگاہ خلیلِ حاضر کعبہ وہ ہے جس کو ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ تحییت ابراہیم اور اسماعیل علیہ تحییت والسلام نے مل کر بنایا اور سن کعبہ دل کیا ہے کہتا ہے دل دل گزرگاہِ جلیلِ اکبہ راست دل وہ ہے جس میں اللہ کے پیرے لگے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا عزب لاند سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں اس کے پیرے لگتے ہیں کیا سب کے دل میں پیرے لگتے ہیں دل اس نے اپنے لئے بنایا ہے اپنے یار کی محبت کے لئے بنایا ہے کیا میرے دل میں بھی اس کا پیرہ ہو سکتا ہے رہے ہو سکتا ہے یار ہو سکتا میں تو بڑا پاپی ہوں میں بڑا کمینہ ہوں میں فاسے کو فاجر ہوں اب تک کی لائف میں میں نے چھوٹے تو کیا بڑے 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 گناہ کر دیئے اب بھی میرے دل میں اس کی گزرگاہ ہو سکتی ہے اس کے پھیرے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کیا پاسی والے پاسی والے بھائی ممکن ہے اب بھی ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے کون کون چاہتا ہے ہم سب چاہتے ہیں ہوئے 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 کیا میرے دل میں بھی ہاں تیرے دل میں بھی میں تو بڑا بیڈ حیبٹس کا مالک ہوں ہر وقت جھوڑ بولتا ہوں ہر وقت غیبت کرتا ہوں ہر وقت جگلیاں کرتا ہوں اور میری نگاہ کابو نہیں آتی میرے ہاتھ کابو نہیں آتی میں تو بڑے گناہ کرتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا کیا حال ہے اس کا حال یہ ہے سچے دل سے توبہ کر لیں جو بیٹ گئی سو بیٹ گئی جو جو بیٹ گئی سو بیٹ گئی آئندہ گناہ نہ کر سچے دل سے توبہ کر لیں فرمائے یا ایوہ اللہ دین آمنو توبہ علی اللہ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو کیسی توبہ فرمائے توبتن نسوہہ پکی توبہ کرو تو جب میں پکی توبہ کروں تو مجھے انعام کیا ہوگا فرمائے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ توبہ کرنے والے لوگوں کو مقام محبوبیت اتا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سب گوڑو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایسا دوست ہے وہ بچے تھوڑی دیر کے لیے کوئی پیچھے کوئی ایسا سنگی بیٹھا ہے بھائی تو کھڑا بھائی وہ وہ اُدھر جو بچے بیٹھے ہیں ان کے پاس کھڑا ہو جائے جب یہ شرارت کریں انہ دے پیرا ہے ڈک پہمی جائے چانڈ نہیں مارنی کہنا کچھ بھی نہیں آگوگے نے یہ بہرے ہیں اندے بھی ہیں وہاں کھڑے ہو جائے بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میاں میاں اوکے کھو سبحان اللہ بابا دے بلند پھر بولو آئے 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 میری بات کو سمجھنا کافی دوست ایسے ہیں وہ اس سفر میں مسافرت کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات پھر سوچتے ہیں کہتے ہیں مور جب اپنے پر کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مور اپنے جوبن کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مور جب اپنے رکس کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مور جب پر بھیلاتا ہے اپنے جمال کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مگر جب مور اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے اس کے پاؤں خوبصورت نہیں ہوتے ہم بیانات کو سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کاش میں بھی اللہ کا ولی بن جاتا کاش میں بھی مستجاب الدعوات بن جاتا کاش میں اللہ کو پکارتا میری صدا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش اولا سے اوپر چلے جاتے کاش میرے سجدے قبول ہوتے کاش میں رقیق القلب ہوتا کاش میں کاری القرآن ہوتا کاش میں قرآن کو سمجھ پاتا اے کاش مجھے اللہ کا عرفان نصیب ہوتا اے کاش میں آج شکے رسول ہوتا اللہ دل کرتا ہے دل تے کرتا پھر جب ہم اپنے کرتوت دیکھتے ہیں اپنے آمال دیکھتے ہیں اپنے آمال کبیحات کو دیکھتے ہیں اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ مور والا حال ہو جاتا ہے کہ کیا حال ہے ہمارا ہم تو ایسا نہیں کر سکتے بس وہ پاک پتن کا بابا ہی تھا جو یہ مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا اجمیر کا خواجہ یہ پا سکتا تھا ہم نہیں کر سکتے فقیر دعوت فکر دیتا ہے آپ سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں یقین کرو خدا آدھی قسم ہے تسی بن سکتے ہیں اوہ ایڈے سونے سونے توڑے چہرے نہیں اپنے شکل نہ دیکھو اتنے پیاری پیاری تمہاری شکلیں ہیں اور تمہارے اپنے شباب دیکھو اپنی جوانی دیکھو اپنی آنکھوں کی چمک دیکھو ہاتھوں کی پکڑ دیکھو پاؤں کی رفتار دیکھو زبان کی گفتار دیکھو تم کیا نہیں کر سکتے ارے دیوانوں تم سب کچھ کر سکتے ہو یقین جانو گزشتہ زندگی جیسی تھی گزر گئی گزر گئی جو بیٹ گئی سو بیٹ گئی آج بیٹھ کر سچے دل سے اپنے روٹے ہوئے رب کو منالو سچے دل سے توبہ کر لو اللہ جللہ جلالہ اس کتاب لا رہب میں فرماتا ہے زالقل کتابو لا رہب افی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجیش نہیں اور اللہ خود فرماتا ہے لا تبدیلہ لے کالمات اللہ میرے کالمات میں میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی وہ اللہ جللہ جلالہو امانوالہو عزا برہانہو خود فرماتا ہے ان اللہ یو حبو تبابین بے شک میں اللہ گناہوں پر توبہ کرنے والے کو مقام محبوبیت اتا فرما دیتا سبحان اللہ سکو سبحان اللہ بابا جبلن سبحان اللہ نالے تقبیر نالے رسالت نالے رسالت نالے حیدری سبحان اللہ نوجوانو نوجوانو اگزام دینے والوں تو انہو بوٹی لاند ضرورت ہی کوئی نہیں نقل کرن دی تو انہو لوڑی کوئی نہیں فقیر کی بات پہ عمل کر لو اللہ توبارک تعالی جب بندے کو قرب دیتا ہے نا اس کی دعاوں میں قبولیت پیدا کر دیتا ہے اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیتا ہے ہجاب ہٹ جاتے ہیں آسمان اولو دومو سومو عرشی آزمو اس کو سارے نظارے کرا دیے جاتے ہیں تم کر سکتے ہو ایسا کر سکتے ہو سچے دل سے توبہ کر لو بس وہ ایسا کریم ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا وہ بار بار گناہ کرتا پھر توبہ کرتا پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا پھر گناہ کر لیتا ہمارے ہاں کافی ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کی یہی کیفیت ہے پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا بیس سال گزر گئے بیس سال جب بیس سال کا عرصہ گزرا نا رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حطور پہ تشریف لے گئے اللہ کریم نے فرمائے موسیٰ جی مولا وہ جو فلاں بند ہیں نا اس کو جا کر میرا سلام کیا اسے جا کے کہے گے اللہ ورماتا ہے تو نے میرے ساتھ مزا کیا ہوا ہے تو توبہ کرتا ہے میں توبہ قبول کر لیتا ہوں تو پھر گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر قبول کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہے شرم غتم ہو گی تیری آنکھ میں اسے جا کے کہہ دے اب میں نے تیرے گناہ قبول نہیں کر رہی ہے اب میں نے تیری توبہ قبول نہیں کر رہی ہے اب اگر تُو نے گناہ کیا گتم ہو گئی کیا حالت ہوگی اس بندے کی موسیٰ علیہ السلام نے آکے اللہ کریم کا میسیج دے دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا اپنی پاؤں سے جوتی نکالی وہ کوئی اللہ کو منانے کا انداز دیکھتے پاؤں سے جوتی نکالی سر سے کپڑا ہٹا دیا ٹوپی پگڑی جو باندھی تھی وہ اتار دی خاک اٹھا کر سر میں ڈال دی خاک اٹھا کر سر میں ڈال کے اوہ اچھا بلا ریزہ نیبل بندہ خاک سر میں ڈال کے ننگے سر کہاں جا رہا ہے شہر کو چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکل گیا اور روتا ہوں وہ جا رہا ہے زارو کتار کہنے لگا اللہ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی اللہ کیا تیرا کرم ختم ہو گئی اللہ مانا کہ میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں پر تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں میں بڑا گناہگار اور پاپی بندہ ہوں پر اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے مولا تُو نے کرم نہ کیا تو کوئی کرم کرنے والا نہیں اے میرے رب بتا تو سعید مجھ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں کون ہے جو میری توبہ کو قبول کرے کون ہے جو مجھ کو معاف کرے گا اے اللہ میں نے علماء سے سنائے جب تک قیامت بپا نہیں ہوگی تیری توبہ کا دروازہ کھلا رہتا آئے مولا تیرے میرے لئے سپیشلی دروازہ بند کر دیا ہے بتا تو سعید میں کہاں جاؤں کس کو سناوں کس کے سامنے آنسو بہاوں کریم تو تُو ہی ہے نا تُو ہی تو سنتا ہے تُو ہی تو مانتا ہے مولا مجھ کو معاف کر دے حدیث پاک میں آتا ہے وہ روتا گیا اور یہ کہتا گیا موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ جی مولا وہ جو فلاں بندہ تھا نا ہاں مولا اس کو خوشخبری دے دے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا حرض کیا اللہ تُو نے تو فرمایا تھا کہ میں اب وہ معاف نہیں کروں گا اب تُو نے معاف کر دیا اشار فرمایا موسیٰ اس نے مجھے کریم کہا ہے اس نے مجھے رحیم مانا ہے موسیٰ اس کی کیفیت میں کیسے بینیاں کروں گا اللہ فرما رہا ہے وہ روتا جا رہا تھا کہتا جا رہا تھا اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا کوئی معاف کرنے والا نہیں تُو نے کرم نہ کیا کوئی کرم کرنے والا نہیں بتا تو سہی تیری خدای کو چھوڑ کر کہاں جاؤں کون ہے جو میری توبہ کو قبولیت کا درجہ آتا کرے موسیٰ وہ اس طرح سے گریہ کر رہا تھا وہ مان رہا تھا ایک میں اللہ ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں خطاؤں سے درگ درگ کرتا ہوں موسیٰ وہ داروں کتا رو رہا تھا جو مجھے کریم مانے رحیم مانے اسے معاف نہ کروں تو مجھے کریم اور رحیم کون کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حواظ ابن سبحان اللہ موسیٰ سبحان اللہ موسیٰ کہ جی مولا اس بندے کو خوشخبری دے دے مولا اب کیا خوشخبری دینی ہے فرمایا اسے کہہ دے کہ میں اللہ نے توبہ قبول تو کجا اس سے گناہوں کی طاقت کو سلب کر لیا ہے اب یہ مجھے عزت کی قسم اب یہ گناہ بھی نہیں کر پائے گا اللہ میں نے گناہوں کی طاقت ہی سلب کر لی یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا اللہ نوجوانوں جب اللہ مہربان ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح مہربان ہو جاتا اس کی طرف دور تو لگاؤ ارے اس کی طرف جاؤ تو سہی ارے اسے پکارو تو سہی اے اسے کریم تو مانو ارے یہ یقین تو کرو کہ اللہ ہی ہے جو خطاوں کو معاف کرتا ہے اللہ ہی ہے جو دربزر کرتا ہے اگر اس نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ پاپی شخص بکشا جا سکتا ہے ہم تو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو ہم تو لادلِ نبی کی لادلی امت ہیں اس امت کے کیا کہنے یہ وہ امت ہے یقین جانو عمل چھوٹا کرتی ہے عجر زیادہ ملتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہی نام ہوگا کہ جو ایک سنت پر عمل کرے سو شہیدوں کا سوا یہ اس امت کا انام ہے اس امت کا ایک سنت پر عمل سو شہیدوں کا سوا یہ امت نمازِ فجر کی دو رقعات کی سنت ادا کرے تو جبریلِ امین کی پچاس ہزار سال کی عبادت کا سوا ایک طرف اور اس امت کے مرد و عورت کے نمازِ فجر کی دو رقعات سنت کا سواب ایک طرف ہے اللہ اللہ کیا انام ہے جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جبران سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جبریلِ امین ربِ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے موقع دے دے میں لیو چاہیے مجھے چھٹی چاہیے ڈیوٹی سے ڈیوٹی کس کی ہے اللہ کی ڈیوٹی ہے مجھے لیو دے دے کتنی لیو چاہیے یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا جا کے عبادت کروں خلوتوں میں تسلی کر کے عبادت کروں جبریل کی عبادت ہے اور جبریل تو ہر وقت عبادت میں مشہول ربِ کریم نے اجازت دے دی جبریلِ امین گئے پچاس ہزار سال تک عبادت کی شب و روز پچاس ہزار سال کے بعد واپس پلٹے کہنے گے اللہ تجھے میری عبادت پسند آئی ہے فرمایا بڑی پسند آئی ہے میرا امین نے جو ذکر کیا تھا کہا تیرا ذکر بڑا پسند آیا میں نے جو سجدے کی ہے تیرے سجدے بڑے پسند آیا میں نے جو تیری حمد کی تیری حمد بڑی پسند آئی ہے جبریل بڑے خوش ہو بہت خوش ہو بہت خوش ہو اللہ نے فرمایا جبریل کہ جی مولا جاتو رائے جاتے جاتے ایک بات ہماری بھی سنتا جاتا جبریل جو تُو نے پچاس ہزار سال میری عبادت کی ہے نا ایک آنے والی امت ہوگی میرا ایک لادلہ نبی ہے اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی رہو علیہ وسلم ہے اور سن اس کی امت لادلی امت ہے اور سن اس امت کے مرد اور عورت جو نمازِ فجر کے دو رکعات فرض نہیں سنت فرض نہیں سنت فرض نہیں سنت دو رکعات نمازِ سنت ادا کریں گے جبریل مجھے عزت کی قسم تیری پچاس ہزار سال کی عبادت کا سواب ایک طرف اور اس امت کے مرد اور عورت کے دو رکعات نمازِ سنت کا سواب فجر کی نمازِ سنت کا سواب ایک طرف ہوگا سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ بابا جبلان سبحان اللہ دو رکعات کا سواب دو رکعات کتنی بولو کتنی دو رکعات بمادرہ کمہ لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہاں کوئی ہزاروں مہینے عبادت کرے اور اس امت کے مرد اور عورت شب قدر کی رات کو ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ اس امت کے مرد اور عورت دو رکعات نو لدہ کر دیں قرآن کی تلاوت کر دیں ایک مرتبہ سبحان مرتبہ درود پڑھ لیں فرمایا ہزاروں مہینوں کی ان کی عبادت کا ثواب ایک طرف اور اس امت کے مرد اور عورت کے مو سے نکلا ہوا ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ایک طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر موسی علیہ اسلام کے زمانے میں بیس سال گناہ پہ گناہ کر کے وہ توبہ کی طرف راگے وہ اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرے اور اس سے گناہوں کی طاقت کو سلب بھی کر لے ہم تو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں مانگو تو صحیح یار اسے پلٹ آؤ پلٹ آؤ اس کی طرف یہ دل خانہ خدا ہے اس کو برباد رکھو اس دل میں اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو رکھو از ہزار کعبہ کے یک دل بہتر سبحان اللہ آپ یقین جانے کہ جب دل میں غیر کی محبت نکل جاتی ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ایک عجیب نشا ایک عجیب سرور ایک عجیب کیف نمازوں میں کیف تلاوت میں کیف ذکر اذکار میں کیف درود و سلام میں کیف ہر وقت آنکھ نمدیدہ ایک عجیب عالم ہوتا ہے سبحان اللہ عام بندہ پریشان پھرتا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر جاب لیس ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے مگر جب دل میں اللہ کی محبت کے بسیرے ہو جاتے ہیں جاب ہو یا نہ ہو دل پر سکون ہوتا دکان چلے اور سے سنو دکان چلے یا نہ چلے دل پر سکون ہے جیب میں نوٹ ہیں یا نہیں دل دل پر سکون ہے ایسے فیل ہوتا ہے بندے کو جدہ میریا جیبا پریوں یہاں نہیں میریا تجوریاں پریوں یہاں کا دربار آلیہ ہے آپ سونے اور چاندی کی تجارت فرمایا کرتے تھے بہت بڑے درویش تھے صوفی درویش شیخ الاسلام تھے مگر بہت بڑے سکس تاجر بھی تھے اگر کوئی درویش تجارت کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے آج اگر کوئی پیر صاحب تجارت ساتھ شروع کر دینا لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تین یہ کام کرنے کی کام کیوں کر رہا اسے چاہیے کام نہ کرے تجارت کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تجارت فرماتے تھے بہت بڑے مالدار تھے آپ آپ کے اپنے بیری جہال پچاس ہزار طولباء آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جن کا اے ٹو زی خرچہ سارا حضرت اٹھاتے تھے بڑا وسیل لنگر خانہ تھا آپ ایک دن ایک مرید نے آکے اطلاع دی حضور آپ کا جہاز بمائے سامان کے سامان کیا تھا سونہ اور چاندی سونے اور سامان کے ڈوب گیا آپ بتائیں کیا کیفیت ہوگی اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ کسی کی اس کو اطلاع ملے کہ دکان میں چوری ہوگی چاہے اس کی دکان میں چھوٹا سا سامان کیوں نہ پڑھا اس کی کیا حالت ہوتی پتہ چلا خدا نہ خاصتہ میری گڑی بار کڑی کیسے نے ٹیر کھول لیا ایک دفت دل بے گیا پتہ لگا کہ میرے ملازم نے کوئی ہیری بھیری دکھا دی ہے کوئی چیز نکال کے لے گیا تو کیا حالت ہوگی پورا بیری جہاز بمائے سونے اور چاندی کے غرق ہو گیا ہے بہا والد کے ملتانی تشریف برما ادھر میری در دیکھو آپ نے یوں کی ہم مراقبے میں چلے گئے میڈیٹیشن کی آپ نے مراقبے میں گئے آپ نے آنکھ کھولی آنکھ کھول کے چیرے پہ سمائل ہاں ہاں اٹھائی یار دیوار سے آگی ہو دیوار سے تھوڑے کچھی دیوار تو آگی ہو کہ اللہ سونے دکھ گھر کوئی گال نہیں آگی آگی تھوڑے تھوڑے آگی ہو جو آگی ہو جو آپ بھی تھوڑے تھوڑے آگی ہو دیوار سے باب 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 سمائل اللہ لیکن صدقے جاں توڑے تو بھی دیوار دے پھر پھر کھول تھوڑی سوہان اللہ سب کو سوہان اللہ باب باب سوہان اللہ سب کو سوہان لڑے ہی دری سبحان اللہ بہاول اکے ملتانی یوں کر کے بیٹھے ہیں آپ بھی کبھی کبھی مراقبہ کر لیا کریں بہت اچھا ہوتا ہے مرتب دیکھو آنکھ بند مو بند زبان تالوں کے ساتھ لگا لیا کر اوپر اب سانس کو لینا ہے نا سانس اندر کھینچو تصور کرو اللہ سانس کو دل پر چھوڑو تصور کرے ہو اپنے مرشد کا تصور لے لو میرا مرشد میرے سامنے ہے بہتو تصور لے کے مراقبہ کرو کوشش کرو تھوڑی دیر دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ پھر ایسا 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 ٹائم پیریٹ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ یہ میڈیٹیشن ایسا کام کرے گا سبحان اللہ تمہاری روح پاک ہو جائے گی ذہن پاک ہو جائے گا دل پاک ہو جائے گا کینے جاتے رہیں گے بغد جاتے رہیں گے نتیجہ یہ نکلے گا گھار والا گھار آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا زبلان سبحان اللہ کارائے تکبیر کارائے رسالت کارائے رسالت کارائے حیدر یوں بیٹھے بہاو دن سکریہ رحمت اللہ اے چالہ آپ نے آنکھ کھولی آنکھ کھول کے آپ کو کیا پیغام ملا دا بھلا جہاز ڈوب گیا ہے بمائے مال کے آنکھ کھولی الحمدللہ چہرے پہ سمائل مسکرات جیسے نقصان نہیں بلکہ نفع ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ مرید بڑے حیران ہوئے کہ بابا ہمیں خوش ہو گیا جی میں بلکہ بابینوں کو مڈی لب گئی ہو گئے چند دن گزرے لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ جہاز آپ کا نہیں تھا وہ جہاز کسی اور کا تھا آپ کا جہاز صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا باہو دن سکریہ اللہ اے رحمت نے یوں کیا کافی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولی فرمایا مسکرائے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ لوگوں نے کہا حضرت معاملہ کیا ہے جب جہاز غرق ہوا تو آپ کی یہی کیفیت تھی جہاز مل گیا تو آپ کی یہی کیفیت تھی اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا یارو جب مجھ کو اطلاع ملی کہ بہاولہ تیرا جہاز بمائے مال کے غرق ہو گیا ہے فرمایا میں نے اپنے دل سے پوچھا بتا تیرا کیا حال ہے دل سے بات ہو رہی دل سے کی حال ہے تیرا کتا مال دے ڈبن دا غرق ہون دا تین کوئی دکھتے نہیں ہویا سنا تیرا کیا حال ہے دل سے پوچھ رہے تیرا کیا حال ہے فرمایا میں نے جب دل سے پوچھا میرے دل کو اتنا فرق ہی نہیں کہ جہاز بمائے مال کے غرق ہو گیا ہے میں نے دیکھا میرا دل کر رہا تھا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انہوں نے کہا کہ جب جہاز مل گیا تو آپ کی یہ کیفیت دی تو اس کی کیا وجہ ہے فرمایا جب جہاز ملنے کی اطلاع ملی نا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا سنا مال کے ملنے کی تجھے کوئی خوشی تو نہیں پہلے پوچھا تھا تجھے کوئی دکھ تو نہیں ہے تو دیکھا کوئی دکھ نہیں وہ اللہ کی یاد میں اب مال ملنے کی اطلاع ملی میں نے کہا سنا کوئی خوشی تو نہیں تجھے کہا میرا دل اس کو مال کے آنے کی کوئی خوشی نہیں وہ اس صورت میں بھی کہہ رہا تھا اللہ اللہ دل کی دھک دھک ہے نا پمپنگ دل ہلتا رہتا ہے آواز آ رہی ہے اللہ 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 فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کی اللہ تیرا شکر ہے کہ بہاول حق کو تُو نے ایسا دل دیا جس کو نہ مال کے جانے کا کوئی دکھ ہے نہ مال کے آنے کی کوئی خوشی ہے جو دونوں حالتوں میں صرف صرف دریاد میں مست ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ بابا زبران سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کرو ایسا دل نصیب ہو جائے عرصے گزر جاتے ہیں لوگوں کے نمازیں پڑ پڑ کے مگر دل کی یہ حالت نہیں ہوتی جس دن سیل زیادہ ہو گئی تبیت خوش ہو گئی بڑا بندہ خوش 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 آ رہا ہے پنج گانا نماز کا عادی روز تلاوت کرتا ہے روز اللہ کی ضربیں لگاتا ہے روز مراقبے بھی کرتا ہے